نیوزلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ایک دن میں نو سو اکتالیس بار بنجی جم سگا کر عالمی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہیٹ نے کہا کہ وہ اس ریکارڈ کو نیوزلینڈ لانے اور دماغ سہت کے غیراتی ادارے کے لیے رقم اکٹے کرنے کے لیے متحرک ہے مائک ہیٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقت کے ساتھ سمندر یا حرکت کا در محسوس ہوتا ہے لیکن انہوں نے کوشش جاری رکھی جس نے ان کی کوشش کو متاثر نہیں ہونے دیا مائک ہیٹ نے آکلینڈ ہارپر بریچ پر ریکارڈ نام کرنے کی یہ کوشش لائیو سٹریمنگ پر کی اور چوبیس گھنٹوں میں نو سو اکتالیس چھلانگیں لگا کر مکمل کھی مائک ہیٹ نے دوہزار سترہ میں چوبیس گھنٹوں میں سولہ سے بتیس فٹ لمبی رسی سے چار سو تیس چھلانگیں لگا کر ریکارڈ اپنے نام کیا تھا لیکن یہ ریکارڈ دوہزار بائیس میں فرانسیسی میری ڈیبن نے سانس سو پیسٹ چھلانگیں لگا کر اپنے نام کیا تھا جو کہ ایک بڑی بات ہے